آج بھارت اور بانگلہ دیس کے بیچ مقابلہ کھیلا گیا جس میں بھارتی ٹیم نے جیت کا چوکہ لگا دیا ہے بھارتی ٹیم آج چوتھے مقابلے میں بانگلہ دیس کو ساتھ وکٹ سے ہرا دیا اس مقابلے کے جیت کے ہیرو رہے ویرات کوولی جنہوں نے انتیم گیند پر چھکا لگا کر مقابلے کو جتا دیا اور اپنا 48 شتک پورا کیا وہیں اس میچ کے ہیرو نہ صرف ویرات کوولی بلکہ ان کے ساتھ ساتھ شممن گل بھی رہے جنہوں نے آج 53 رنگ کی پاری کھیلی ڈینگو سے اُبھرنے کے بعد انہوں نے پہلا مقابلہ پاکستان کے خلاف کھیلا تھا جب وہ 16 رنگ کی پاری کھیلی تھی اس کے بعد آج کے مقابلے میں انہیں پھر سے موقع دیا گیا آج انہیں نے پروف کر دیا کہ وہ اس وقت بھی ڈینگو کے بعد بھی فارم میں موجود ہے بھارتے ٹیم کی گیندواجی بھی جوردست رہی پہلے بللے بازی کرتے ہوئے بانگلہ دیس نے سکور بورٹ پر 256 رنگ لگا دیئے تھے جہاں پر پونے کے میدان پر کہا جاتا ہے کہ جو ایوریج سکور ہے وہ 327 یا 28 کا ہوتا ہے وہاں پر بانگلہ دیس کو بھارتے ٹیم نے صرف 2500 کے آس پاس روک دیا اس کے بعد خود اتنی جلدی ٹارگیٹ کو چیز کیا کہ بھارتے ٹیم اس وقت پوائنٹ سٹیبل میں نمبر 2 پر بنی ہوئی ہے وہی نیوزیلینڈ ابھی بھی نمبر 1 پر بنی ہوئی ہے تو دیکھا جائے تو بھارتے ٹیم کا اب اگلا مقابلہ جب ہوگا نیوزیلینڈ سے تو اس مقابلے میں کاٹے کی ٹکر ہونے والی ہے جب دونوں ٹیم اجے ہو کر ایک دوسرے سے بھیڑے گی بھارت اور نیوزیلینڈ جو ہے اب اگلے مقابلے میں دھرمشالہ میں کھیلے گا جب کسی ایک ٹیم کو پہلے ہی ہار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ بھارت اب نیوزیلینڈ کے خلاف کس رنڈ نیتی کے ساتھ اترتا ہے بھارتے ٹیم کو آج ایک بڑا جھٹکا بھی لگا ہے ہاردیک پانڈیا کو پیر میں چھوٹ لگی ہے جس وجہ سے وہ ماتر تین گیندھی فیک پائے اس کے بعد وہ فیلڈ پر نظر نہیں آئے حالانکہ بلے باجی وہاں تک پہنچی نہیں جس وجہ سے بھارتے ٹیم کو ویسا اثر نہیں ہوا بھارتے ٹیم کے جو ٹاپ آرڈر بلے باز تھے سبھی نے جبردست بلے باجی کی اور بھارتے ٹیم کو ایک آسان جیت دلا دی اب دیکھنے والی بات ہے کہ بھارتے ٹیم کا آگے کا سفر کیسا رہتا ہے اس ویشو کپ میں حالانکہ بھارتے ٹیم نے آگاز تو جبردست طریقے سے کیا ہے پہلے آسٹریلیا کو ہرائیا اس کے بعد افغانستان کو مادے پھر پاکستان کو ایک طرفہ طریقے سے ہرائیا وہیں روحی شرما اس وقت جبردست فارم میں ہے جنہوں نے پسلے مقابلے میں بھی 86 رنگ کی پاری کے لی تھی اس مقابلے میں بھی 48 رنگ بنا کر آؤٹ ہو گئے وہیں روحی شرما جو ہے وہ لگتار اردشتک اور شتک لگائے جا رہے ہیں کیل راہل جبردست فارم میں ہے تو اب دیکھنے والی بات ہے کہ بھارتے ٹیم آگے کیسے سفر اپنا تیہ کرتی ہے اور اب امید لگائی جا رہے ہیں کہ بھارت سب سے زیادہ پرول دعویدار ہے اس ویشو کپ کو جیتنے کے لئے تو اس پر آپ کا کیا کمنٹ ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیا بھارت اس ویشو کپ جیت سکتا ہے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں کیا بھارت اس ویشو کپ جیت سکتا ہے